السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم سورة نپال کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک پڑھیں گے یہ میں دھرائی کرواری ہوں آپ کو اور پھر میں اس کے short question جو آیا ہیں وہ آپ کے ساتھ discuss کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومائی والیہم اور جو پھیرے گا ان کے سامنے یومائی زن اُس دن دبراہو پیت اللہ سوائے اس کے کے متحرفاً للکتالی چال چلنا چاہتا ہو جنگ کے لئے او متحیزاً یا جا ملنا چاہتا ہو الا فی آتن کسی دوسری فوج سے فقط با آہ تو وہ گھر جائے گا بِغَضَبِمْ غَضَبِمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَهُو جَهَنَّمْ وَا ٹھِکَانَا ہوگا اس کا جہنم وَبِسَ الْمَسِیرِ جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍّ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحْرِّفًا لِلْكِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِي آتٍ فَقَدْ بَابِ غَضَبِمْ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهُو جَهَنَّمْ وَبِسَ الْمَسِیرِ اور جو پھیرے گا ان کے سامنے اُس دن ٹیٹ سوائی اس کے کہ چال چلنا چاہتا ہو جنگ کے لیے یا جا ملنا چاہتا ہو کسی دوسری فوس سے تو وہ گر جائے گا غضب میں اللہ کے اور ٹھکانہ ہوگا اس کا جہنم جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ پس حقیقت یہ ہے کہ نہیں قتل کیا تم نے انہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں وَمَا رَمَئِتَا اور نہیں پھینکی تھی تم نے وہ ریتن پر اِذْ رَمَئِتَا جب پھینکی تھی تم نے وَلَكِنَّ اللَّهَ عَرَامَا بلکہ اللہ نے پھینکی تھی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَا اور یہ اس لیے تھا کہ گزار دے اللہ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلَانْ حَسَنَا اِنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ پس حقیقت یہ ہے کہ نہیں قتل کیا تم نے انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں اور نہیں پھینکی تھی تم نے وہ ریت ان پر جب پھینکی تھی تم نے بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور یہ اس لیے تھا کہ گزار دے اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہتنین آزمائش میں سے یقیناً اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے ذالکم یہ ماملہ تو تمہارے ساتھ ہے وَ�َنَّ اللَّهَ وَعَرْبَيْشَكَّ اللَّهَ مُوْحِنُوا کَعِدَ الْكَافِرِينَ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو ذالک وَعَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُوا کَعِدِ الْكَافِرِينَ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو اِمْ تَسْتَفْتِحُوا اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فَقَدْ جَاكُمُ الْفَتْحُو تو بے شک آ چکا ہے تمہارے ساملے فیصلہ وَإِن تَنْتَهُو اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرُ لَكُم تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے وَإِن تَعُودُ اور اگر تم دوبارہ یہی کرو گے نعود تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے وَلَن تُغْنِيَا أَنْكُم اور ہرگز نہ کام آ سکے گی تمہارے فِي آتُكُم شَيْن جمعیت تمہاری ذرا بھی وَلَوْ قَسُرَتْ خُوَاوَو کِتنی ہی زیادہ ہو وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ اہلِ ایمان کے ساتھ ہے اِن تَسْتَفْتِهُ فَقَدْ جَاكُمُ الْفَتْحُو وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَإِن تَعُودُ وَلَن تُغْنِيَا اَن كُمْ فِي آتُكُم شَيْن وَلُوْ قَسُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو بے شک آ چکا ہے تمہارے سامنے فیصلہ اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لئے اور اگر تم دوبارہ یہی کروگے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور ہرگز نہ کام آ سکے گی تمہارے جمعیت تمہاری ذرا بھی واوہ کتنی ہی زیادہ ہو اور جان لو کہ بے شک اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے